مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ سید رضی جعفر نکوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہم نے سبجٹ جہیز کو تھوڑا سا براوز کیا ہم نے جہیز کی جو ایکچول افادیت ہے جہیز ہے کیا دنیا پوری کائنات کے مالک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور اس پہ جہیز کی فضیلت ہم نے بیان کر دی ہمارے درمیان ایک خاتون موجود ہیں جو ہمارے ہی زمانے کی اسی معاشرے کی وکٹم ہیں ستائیوی ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی اس بہن کا آپ سے تعریف کروا ہوں ہمارے پاس ایک پیکج ہے پہلے وہ پیکج دیکھتے ہیں پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اور here is the package ایک محصب بھی جہیز اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہیز کی موجودہ شکل ایک تباہ کن رسم ہو کے رہ گئی ہے لڑکی کو ماں باپ رخصت ہوتے وقت اپنی محبت میں بہت کچھ دیتے ہیں جہیز کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے آج کتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور لڑکی کی پیدائش جو اسلامی تعلیمات میں بلا شبہ خوشبختی کی علامت ہے اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بدبختی میں بدل دیا ہے آج بھی کئی گھروں میں بیٹیاں صرف جہیز کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہیں آج ہمارے پروگرام میں موجود ایسی خاتون جس کے زندگی بھی صرف جہیز کے نام پہ تباہ ہوئی ہے جی سلام علیکم سلام آپ کا نام کیا بہن رزیہ ریاض رزیہ آپ کی عیچ کیا ہے میری چوبیس سال چوبیس سال آپ کی شادی ہوئی تھی جی کتہ دار سا پہلے تین سال پہلے آپ کی پسند کی تھی یا پیرنٹس نے اینج کی تھی رشتے والی نے کروائی تھی رشتے والی نے کروائی تھی اس پہ جو لڑکا ہے وہ کیا کرتا تھا وہ برف کا کاروبار تھا برف کا کاروبار کرتا میرے والد صاحب کے ساتھ تگایا تھا مل صاحب کے ساتھ دنہوں نے مل کے کام کیا تھا نہیں جب میرا رشتہ ہوا تو ان کی فرمائش تھی کہ لڑکے کو کام دلاؤ پھر ہم شادی کریں گے ایسی کیا مجبوری آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ آٹھ بہن ہیں دو بھائی ہیں آپ کس نمبر پہ ہو گھر پہ میں چوتھے نمبر پہ ہوں والد صاحب کیا کرتے ہیں والد صاحب کا برف کا کاروبار تو یہ جو رشتہ آیا تو اس پر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر ہمیں برف کا کارخانہ یا کوئی بزنس شروع کروائیں گے تو شادی کریں گے آپ کے والد صاحب کو کوئی پرابلم تھی مجبوری تھی انہوں نے کہا کہ آٹھ بچی ہیں اس لیے ہم پہلے یہ انڈر پریشر انہوں نے کیا تھا ہمارے ہیں بہت جلدی جلدی سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو میری رشتے نہیں آرہت ہیں تو پھر ہم تو غریب لوگ ہیں ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں ہمارا جو کاروبار ہے اس کے اندر ہم آپ کو تھوڑا بہت کام دلا دیتا ہیں تو وہ اس پہ راضی ہو گا ہے پھر آپ کی شادی ہوئی پھر میری شادی ہوئی پھر ان کو کام دیا گیا جی وہ کام ان کا چل رہا تھا پھر آہستہ 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 شادی سے پہلے ہی کام لگ گیا تھا لیکن پھر آہستہ کام دلا دیا تو ان کی پھر فرمایشیں بڑھنے لگ گئیں جب کام اس نے شروع کر لیا تو اس نے اس کام پہ فوکس کیوں نہیں گیا فرمایشیں کیوں کرتا چلا گیا وہ پتا نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا دماغی توازن سا ہی نہیں تھا یا کیا تھا وہ گھر میں بھی اپنی بہنوں کو بیمار کٹائی میں جب میری شادی ہوئی جب بیمار کٹائی بس یہ ہی چلتا تھا کام پہ جاتا تھا کام پہ دو دن گیا چار دن بعد نہیں گیا پھر دو دن گیا ویسے یہ ہی چلتا تھا اور فرمایشیں کیا ہوتی تھی مزید چیزیں لے کے دی جائیں جی بالکل راشن کا جس طرح ہو گیا کہ میں کام کرتا ہوں تو مجھے راشن دلاو یہ ساری چیز ہیں کہ گھر میں فریج نہیں ہے ہم برف پہ گزارا کتنے دن تک کریں گے مجھے جو ہے کیا کہتا ہے فریج لے کے دو پڑھا لکھا لڑکا تھا نہیں ملکل پڑھا ہی نہیں کی اس کے والدین جو ہیں وہ زندہ تھے ان کی اموہ زندہ تھی اببہ نہیں تھا وہ سمجھاتی تھی یا اس کا ساتھ دیتی اموہ ان کی اچھی تھی ان کی بھی بیٹیاں تھی وہ اچھی تھی ساتھ دیتی تھی وہ میرا تو یہ اکیلہ بیٹا تھا جی یہ اکیلہ ان کے دو اور بھائی تھے وہ بھی اسی طرح وہ تھوڑے صحیح تھے لیکن تھے ایسے ہی نہیں تو پھر یہ شادی کیا آپ کیے بھی چل رہی ہے میں گھر پہ بیٹھی ہی ہوں مجھے طلاق چاہیے طلاق نہیں مل رہی آپ کے بچے بھی ہیں میری ایک بیٹی تھی اس کا انتقاد ہو گیا وہ بچی مفتی صاحب یہ کیا ہے کہ ہم اجتماعی دور پہ ظالم ہیں یا یہ بچے کے ساتھ کی سایکلوجیکل ڈیسورڈر تھا تو ذہنی دوازن میں کوئی اس کو پرابلم نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے اصل میں اس میں بھی اگر نویباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات کو ہم دیکھتے ہیں تو والدین کے لیے بڑی رہنمائی ہے جب رشتہ جناب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے بڑے اقابر صحابہ کا آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اس کا فصلہ اللہ فرمائے گا میں رشتہ نہیں دوں گا تو پسند فرمایا اس کو پسند فرمایا پھر جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا اس سے پتا چلا کہ والدین کو بڑا دیکھ بھال کر ہر اعتبار سے جس پر ان کا دل راضی ہو زیادہ خوش ہو ان کو لگے کہ یہ میری بیٹی کو زیادہ خوش رکھ سکتا حالانکہ دیگر صحاب بھی بہت اچھا رکھ سکتے تھے وہ بڑے بڑے اقابر صحابہ ہیں مگر نہیں حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا والدین کو ایسا جو ہے نا فیصلہ نہیں کرنا چاہے کہ مجبوری ہے ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ہماری اجتماعی بدنصیبی بھی ہے صرف میری اس بہن بیٹی کے ساتھ یہ بسلہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کی ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یا تو وہ اس کی استطاعت نہیں ہوتی اور اگر اس کی تھوڑی بہت استطاعت ہوتی ہے تو سامنے والے کی فرمایشیں ختم نہیں ہوتی ان کی لسٹیں ختم نہیں ہوتی جہزوں کی یہ ان کی بھی بدنصیبی ہے اور ہماری بھی بدنصیبی ہے لاکھوں صاحب جس کی آٹھ بیٹیاں ہو اس بچارے کا کیا وہ تو انفورچنیٹ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھ کے کرے وہ کیا کرے سوسائٹی کا پریشر ہے گھر کا پریشر ہے محلے کا پریشر ہے رشتہ داروں کا پریشر ہے کہ بچیوں کی شادی یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیا کرے بچارے نہیں یہ بات بلکل آپ یہ صحیح ہے کہ جس کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے لیے واقعی مسئلہ کافی پریشان ہوتا ہے البتہ اس سلسلے میں بھی سرکار عدو عالم کی ایک حدیث ہے اور بہت اچھی رہنمائی اس میں اس کے ذریعے سے انسان مستقبل کے لیے اپنا تحفظ حاصل کر سکتا ہے حضور کا ارشاد ہے ہر لڑکی کے باپ کے سلسلے میں کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے تو اس رشتے میں دو چیزیں ضرور دیکھنا ایک اس کا اخلاق ایک اس کا دین اگر تم اس کے اخلاق اور اس کے دین سے مطمئن ہو تو اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دینا اگر اس بنیاد کو مدد نظر رکھا جائے اور باپ یہ ضرور چک کرے کہ میں جس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا ہوں اخلاقی اقدار میں کیسا ہے اور دین کے معاملے میں کیسا ہے ہماری یہ بہن کا مسئلہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس لڑکے کے اخلاقیات کو پہلے سے پرکھ لیا گیا ہوتا اور اس کی دینداری کو پرکھ لیا گیا ہوتا تو یہ مسئل نہیں بیشت ہے ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رکشتہ ہماری آ رہا ہے ہمیں ضرور اس کی تجسس کرنا چاہیے کہ اخلاقی اعتبار سے کیسا انسان ہے اس کا ہمیں آؤٹپوٹ کیسا نظر آتا ہے یہ صحیح راستے پر چلنے والا انسان ہے یا ڈگمگانے والا انسان ہے یا منحرف انسان ہے تو یہ معاشرہ چونکہ ہمارا برسقیر کا معاشرہ اس میں چند چیزیں تکلیف دے بن گئی ہیں ایک تو وہی بنیاد کہ اخراجات سارے لڑکی والوں کو پر آ جاتے ہیں جبکہ ہونا چاہیئے تھا لڑکے والوں کو جو ادنگ پرسن وہ اس کا کام گھر چلا رہا اس کا کام ہے باہر سے لاکھ اس کے دن لیکن ہمارے یہ الٹا ہو گیا عالم اسلام میں ہر جگہ اسے ہی کہ سارے اخراجات لڑکے کو پر آتے ہیں ہمارے برسقیر بھی مسئیبت آ گئی ہے کہ لڑکی والوں پر سارا بوچ پر جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس کے پاس کئی لڑکیاں ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ رشتہ آ رہا ہے میں اس کا امکار کیسے کرتا یہ ہماری بہن اسی معاملے میں پس گئی کہ جب رشتہ آیا تو باپ نے مجبوراً اپنی دیکھی بھئی اپنی میری بچیاں ہیں جلدی میں بچی کو رخصت کرو لیکن ٹھیک ہے جلدی کرنا ثواب ہے مگر اس میں یہ بات ضرور مدد میں ذرا کہہ یہ کہ میں جس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے رہا ہوں اس کا مستقبل کیسا ہے اسی لئے حضور نے ایک بات اور اشارت پرمائی کہ دیکھو اس کے دین پر پوری توجہ رکھنا اس لئے کہ اگر وہ لڑکا دیندار ہوگا خوف خدا رکھنے والا ہوگا تو اگر تمہاری بچی اس کو پسند نہ بھی آئی تو اس پر ظلم نہیں رہے گا خوضیر حضورات ایک بہت سنسیٹیو سبجکٹ ہے میری بہن یہاں پر موجود ہے رضیہ جن کی شادی ہوئی تین سال رہی ایک she had a child which died also لڑکے کا شاید ذہنی توازن ٹھیک تھا یا نہیں تھا فرمائشیں بڑھتی چلی گئیں علامت صاحب نے فرمایا کہ باپ کا فرض ہے کہ جب رشتہ ہے تو اس کا اخلاق اور اس کا دین لیکن اگر باپ ہی نہ ہو اور اگر باپ کی آٹ بچیاں ہو اور اس پر بہت پریشر ہو اتنی آسانی سے اس سے بریوزمہ بھی نہیں ہوا جا سکتا چھوٹی سی بریک لیں گے بریک پہ جانے سے پہلے habit کی طرف سے گفت ہمپر ہے habit کا کوششن تھا کہ where do you see habit in your life and where do you see habit in your living space and where do you see habit in your house مگر سوال پھر یہ ہے کہ اس بچی کا کیا قصور ہے کیا اس کا یہ قصور ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پہ آٹ بچیاں تھی کیا اس کا یہ قصور ہے کہ اس کے بالے صاحب بہت گریب سے کیا اس کا یہ قصور ہے کہ اس کے لیے کو رشتہ نہیں آرہا تھا اور ایک یہ رشتہ آیا اور وہ کونسیکوینسز اس طرح کہ چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں کہ ہم آسا ڈاکٹر آئشہ بھی موجود ہیں جو ہمیں اس کی جو سائکلوجیکل انیلیسز ہے اس کے اوپر کچھ اپنے کومنٹس بتائیں گی چھوٹا سا بریک بریک کے بات آپ سے ملتے ہیں کے کا تیزمائے میں نے اس سے کچھا یہاں جی ڈاکٹر آئشہ بھی آپ سے کچھا ہی آسنے کی طرح